اینے سنتالیس کے فارم پینتالیس سمیت دیگر کاغذات کی سرٹیفائیڈ کامپیوں کی فراہمی کا معاملہ اینے سنتالیس کے فارم پینتالیس سمیت دیگر کاغذات کی سرٹیفائیڈ کامپیوں کی فراہمی کا معاملہ عدالتی حکم عدولی پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست گزاروں امیدوار اینے سنتالیس آپ کو بتائیں کہ درخواست گزار امیدوار این اے سنتالس شویب شاہن ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے چیف جسس نے استفسار کیا کہ سیٹیفائیڈ کوپیاں ان کا بنیادی اور قانونی حق ہے کیوں نہیں دے رہے چیف جسس نے استفسار کیا کیوں زبردستی لوگوں کے الیکشن سے متعلق شکوک و شبہات کو بڑھا رہے ہیں چیف جسس نے استفسار کیا کہ اگر ایک سینئر قانوندان بار صدر کو اتنی بھاگ دور کرنا پڑے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا ابھی بتائیں مزید کتنا وقت لگے گا ایک سال دو سال تین سال پانچ سال تو مدت ہوتی ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل زیغم انیس کی سیٹیفائیڈ کاپیوں کی آئندہ ہفتے آئندہ سماعت سے پہلے فراہمی کی یقین دہانی الیکشن کمیشن کے وکیل زیغم انیس نے سیٹیفائیڈ کاپیوں کی آئندہ سماعت سے پہلے کورٹ کے چیف جسس نے کیس کی سماعت چوبیس اپریل تک ملتوی کر دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اینے سینتالیس کے فارم پینتالیس سمیت دیگر کاغذات کی سیٹیفائیڈ کاپیوں کی فراہمی کے حوالے سے کیس کی سماعت استانباد ہائی کورٹ نے چوبیس اپریل تک ملتوی کر دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں عدالت حکمہ دولی پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی آپ کو بتائیں کہ درخواست گزار اور امیدوار اینے سینتالیس شویب شاہین ذاتی حیثیت میں عدالت پر پیش ہوئے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے چیف جسس نے کیس کی سماعت چوبیس اپریل تک ملتوی کر دیا اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شازے ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شازے ملک اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جب اسلام آباد کی حلقہ اینے سنتالیس کے کاؤنٹر فائلز اور ریڈرنگ افصان کی اپلوڈ کرتا ہے فارم پنٹالیس اور اس کے علاوہ جو سنیپ شارٹ کے سرٹیفائیڈ کافٹیوں کی فراہمی کا یہ معاملہ تھا تو عدالتی حکم مدولی پر لائکشن کمیشن خلاص دو اینے درخواست پر سماعت ہوئی ہے چیف جسس سامنے فاروق نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور درخواست گزار جو مدوار ہیں انکہ اینے سنتالیس کو ایک شہیم ذاتی حیثیت میں آئے ڈالکسوں نے پیش ہوئے اور انہیں جو انیس کے سامنے جو سرٹیفائیڈ کافٹیوں کی فراہمی کے مطالق عدالتی حکم اندولی کی گئی ہے اور انہیں موقع اپنایا اور عدال کے سامنے کہا گیا کہ عدال نے مطلقہ دست ازاد کی سرٹیفائیڈ کافٹیاں فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی جو تاحال جو ان سے وہ ابھی تک نہیں ملی ہیں جس پر زیخم انیز نے موقع پنایا کہ سبائی الیکشن کمیشن پنجاب میں کیس سے متعلق بات ہوئی ہے جلد ان کو کافٹیاں جو سے فراہم کی جائیں گی جس پر عدال نے کہا کہ ایسی بات نہ کریں گے اسلامباد کا پنجاب سے کیا تعلق ہے جس پر بتایا گیا کہ اسلامباد کے انتخابی معاملات کو الیکشن کمیشن پنجاب دیکھتے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک ہفتے کی مولد کی صدا بھی کی جس پر چیپ جسٹس نے کہا کہ سیٹیفائیڈ کافٹیاں ان کا بنیادی اور قانونی حق ہے انہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں اور کیوں زبردستی لوگوں کو الیکشن سے متعلق شکوش بات بڑھا رہے جا رہے ہیں اگر الیکشن کمیشن نے کافٹیاں نہیں فراہم کرنی تو میں آج اس پر آرٹر کر دوں گا اور ایک سینئر قانوندان جو بار صدر کو اتنی بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی تو عام لوگوں کا کیا ہوگا اور عداد مزید کہا کہ ابھی بتائیں کہ مزید کتنا وقت لگے گا ایک سال دو سال یا تین سال یا پانچ سال تو مدد ہوتی ہے جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سیٹیفائیڈ کافٹیاں کو آئندہ سماز سے پہلے فراہمی کی یقین دیہانی کراتا ہوں اس پر عداد نے کیس کی سماز جو سے چوبیس سپریل تک کے لیے مضطبی کر دیئے بہت شکریہ آپ کا شاہد زیب ملی کا آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا